جس وقت پوری قوم اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اٹھ کڑی ہوئی اور ان کو آگ میں ڈالا گیا پھر ان کو جلاوطن کیا گیا تو صرف ایک اور اللہ کا نبی حضرت لوت علیہ السلام آپ کی قواہی دینے لگا اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے اللہ کے نبی حضرت لوت علیہ السلام بھی ہجرت کرنے لگے حضرت لوت علیہ السلام کے والد کا نام حاران تھا جو تاریخ یعنی آزر کے بیٹے تھے آپ کے والد کا آپ کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا تب ہی آپ اپنے چچا ابراہیم اور دادا آزر کے ساتھ رہتے تھے جب اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین کی طرف حجرت کرنے لگے تو آپ نے اپنے بھتیجے لوت کو صدوم بستی کی طرف بھیج دیا اور یہ فرمایا اے اللہ کے نبی لوت اس قوم تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ ان میں بدکاری اور بے حیائی عام ہو چکی ہے ان کی اصلح کے لیے جاؤ اور وہاں رہنا شروع کر دو تو یوں حضرت لوت علیہ السلام صدوم بستی کی طرف روانہ ہو گئے یہ بہر مردار کے پاس ایک بستی تھی تجارت کا مرکز اور مسافروں کے لیے آرام کی جگہ وہ قوم کافر قوم تھی وہ نئے نئے گناہ کے طریقے ایجاد کرتے اور فخر سے اس پہ عمل کرتے تھے اس قوم میں ایسے بترین گناہ موجود تھے جو ان سے پہلے اس زمین پہ کسی نے انجام نہیں دیئے تھے اللہ کے نبی حضرت لوت علیہ السلام اس قوم کے درمیان آکے فرماتے ہیں اے لوگو اللہ سے ڈرو تم ایسی بے حیائی کا ارتقاب کرتے ہو جو تم سے پہلے اس جہان میں کسی نے نکی اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی حاجت پوری کرتے ہو اگر تم کناہوں سے باز نہیں آئے تو انقریب تم پہ عذاب برسے گا وہ پوری قوم ہستی رہی کہ یہ دیوانہ کہاں سے آیا ہے ہم کسی عذاب کو نہیں مانتے اگر تم واقعی سچے ہو تو دکھاؤ کیا عذاب آتا ہے وہاں لوت علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ سب کے سب غلازت میں ڈوبے ہوئے تھے اور اللہ کے پیغام کا مذاق اڑا رہے تھے چنانچہ انہوں نے لوت علیہ السلام کو اپنی بستی سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا اللہ کے نبی حضرت لوت علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے اے اللہ یہ قوم ہدایت پانے والوں میں سے نہیں بلکہ تیری ہدایت کا مذاق اڑانے والوں میں سے ہے اے اللہ جب بھی کوئی نوجوان اس بستی میں آتا ہے تو یہاں کے لوگ اس کو حوث کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس سے اپنی حاجت پوری کرتے ہیں اے اللہ میری مدد فرماؤں اتنے میں اللہ نے آسمان سے فرشتیں بھیجے جو نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے وہ جیسے یزت لوت علیہ السلام کے گھر آئے تو اللہ کے نبی لوت علیہ السلام گھبرانے لگے کہ یہاں کے لوگ ان کے ساتھ بھی وہ سلوک نہ کریں جو ان سے پہلے لڑکوں کے ساتھ کرتے تھے وہ فرشتیں کہنے لگے اے اللہ کے نبی گھبراؤ نہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور جبریل امین فرمانے لگے اے لوت اپنے گھر والوں کو لے کے اس بستی سے چلا جا کیونکہ صبح یہاں پہ اللہ کا عذاب آئے گا اور اس بستی سے جانے کے بعد پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا ہم تیرے پورے گھر کو اللہ کی پنہ میں رکھیں گے بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے کیونکہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی افسوس اللہ کے نبی لوت علیہ السلام کی بیوی نے جب ان لڑکوں کو دیکھا تو اس بستی کے لوگوں سے کہنے لگی کہ ہمارے گھر کچھ خوبصورت نوجوان آئے ہیں کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا ان کا حسن ایسا ہے جیسا تم لوگوں نے پہلے کبھی نہیں پایا ہوگا اتنے میں بستی کے کچھ لوگ حضرت لوت علیہ السلام کے گھر پہنچتے ہیں حضرت جبریل امین ان کو ایسی ضرب لگاتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام اندھے ہو گئے وہ سب واپس جانے لگے اور زور زور سے دھمکیاں دینے لگے کہ اے لوت ہم تم سے کل نپٹ لیں گے تو بس جیسے ہی لوت علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ اس بستی سے باہر نکلتے ہیں تو جبریل امین اس بستی کو کھیڑ کر آسمانوں کی طرف بلند کرتا ہے اور پھر زمین کی طرف دے مارتا ہے اور آسمانوں سے اللہ کا عذا برسنے لگتا ہے آسمانوں سے پتھر اور آگ ایسے برستی ہے کہ وہ ایک ایک انسان چیخ اٹھتا ہے ان کی چیخیں اور آواز جب لوت علیہ السلام کی بیوی نے سنی جو ان کے ساتھ چل رہی تھی تو وہ بار بار اس بستی کو مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی اتنے میں آسمان سے ایک پتھر آیا حضرت لوت کی بیوی کو لگا اور وہ بھی اس قوم کے لوگوں میں شامل ہو کر فن نار ہو گئے آج بھی حضرت لوت کی قوم پر عذاب کے نشانات زمین پر موجود ہیں تاکہ انسان غور و فکر کرے بے شک اللہ جو چاہے وہ ہو کے رہتا ہے اللہ جو چاہے وہ ہو کے رہتا ہے اللہ جو چاہے وہ ہو کے رہتا ہے